زہان یمان کیسا ہے افسوس کے ساتھ اس کے خلاف جس نے گواہی دی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے زہان یعنی جھوٹی گواہی دی ہے اسے ارسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے یہ بات ندیم نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا مگر تم عدالت کیوں گئی تھی یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے سہر جبکہ یمان نے کہا تھا کہ کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا پھر عدالت کیوں گئی جواب دو میری بات کا مجھے نہیں معلوم مجھے بس ایسا لگا کہ اگر وہاں ہوں گی تو زیادہ بہتر ہوگا میرے لیے ادھر دیکھو ذرا تم اس گھر میں اپنی حیثیت مت بھولنا تم اس گھر میں صرف یوسف کی خالہ ہو اور کچھ نہیں ہو یمان کی فیملی بننے کی کوشش بھی مت کرنا لیکن میں تو صرف اور صرف تمہیں اپنی ہاتھ نہیں بھولنی چاہیے اگر یمان کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا تو ہم کریں گے ہم یمان کی فیملی میں سے ہیں مگر تم نہیں موسیقی 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 دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے خوش آمدین موسیقی کیا یہ وہی ہے جس کا جانگوز نے بتایا تھا جی بھائی یہ وہی ہے ہمارے مہمان کو چائے پیش کی جائے ہمارے قریب کھانے میں مالدار یمان کریم علی آیا ہے اس کے کیس کا فیصلہ بھی باقی ہے اس کی طاقت ان دیواروں کے باہر رہ گئی ہے مگر کیا ہمارے اس دوست کو چائے نہیں پھلانی چاہیے یمان بھائی یہاں کیسے آگئے بھائی مجھے لگتا ہے آپ مجھے پیچھانے نہیں میں زیتین برونو سے ہوں ماہر شمشک گھتام والا ماہر تم یہاں کیسے پہنچے عزت کا کیس تھا بھائی بس ایک غلطی کی سزا ملی بھائی جو کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بتائیے گا آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا آپ کی ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں میں موسیقی موسیقی